یہ ساری باتیں کس نے کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جتنے بھی قرآن لکھوایا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ان کو لکھنا بھی نہیں جاتا تھا بڑے لکھے بھی نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی روحانی جو مقام تھا کیونکہ ان کا جو روحانی مقام تھا ٹھیک ہے روحانی جو مقام پایا تھا رسول سلم نے پانے کے بعد جو ان کے اپنی روحانی مشاہدات تھے یہ جو قرآن مجید لکھوایا ہے رسول سلم نے کہ خدا نے مجھ سے یہ میرے پر یہ آئی جو بھی قرآن کے اندل لکھوایا ہے رسول سلم وہ دراصل ان کے روحانی مشاہدات ہیں اور روحانی مشاہدات کو کبھی رسول سلم نے خود سے منصوب کی ہے کبھی خلا سے منصوب کی ہے کبھی جبرائیل علیہ السلام سے کی ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں کیونکہ یہ بہت ٹیفیکل ٹائم تھا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا جو عقلی میار تھا اتنا ہائی نہیں تھا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود سارے چیزیں خود کو بٹی کلیر کرتے تو اس زمانے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر جان سے مار دیتے بہت ساری معاملات کے تو اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو پردوں میں رکھا ہے بہت ہی پردوں میں رکھ کے باتیں کیے تو جب بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایسا ایسا ہی تھا اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونٹس میں حدیث فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونٹس میں حدیث فرمایا ہے جو زمانے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیا تھا کہ میرے عمال کا نام شریعت ہے میرے اقوال کا نام طریقت ہے میری باطنی میری باطنی کیفیت حقیقت ہے اور میری راز اور بیت معرفت ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری آیت حدیث فرمائی تھی اس زمانے کے اندر کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے جبری رہنین کا کی ریفرنس کس سے دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اللہ کا ریفرنس دیا ہے کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے اس زمانے کے عربی لوگوں کو اسی طرح سے ہر چیز کس نے بتایا ہے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے فرزر بھائی ایک سیکنڈ مکس اپ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کتاب لکھوایا ہے قرآن مجید کی شکل میں جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ در حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشاہدات اور تجربات ہیں جس کو الفاظ کے شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تو وہ قرآن بن گیا ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے اچھا ایک سیکنڈ سب سے پہلے تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حدیث بیان کی کہ میرے اقوال جو ہیں وہ شریعت ہیں نہیں 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 میرے آمال کا نام شریعت ہے آمال کا نام شریعت ہے جہاں میرے میرے آمال کا نام شریعت ہے اور میرے آقوال کا نام طریقہ ہے میری باطنی میری باطنی قیفیت جو ہے وہ حقیقت ہے اور میرے جو راز اور بیعت ہے وہ معرفت ہے جو میری راز اور بیعت کو سمجھے گا تو وہ اصل میں میری حقیقت کو پوچھے گا اس کا ریفرنس اس کا ریفرنس دیکھو تو اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو دوں گا اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا سوال یا نہیں کیا لگا دیا اچھا دوسری بار دوسرا پوائنٹ چیز کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایک سیکنٹ دیں گے تو پلیس اچھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتی حضرتی ابو بکر حضرتی عمر حضرتی عثمان یا ان کے لابے جتنے بھی اس زمانے کے اندر بہت ہی متبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھا دائی نہیں دائی تو نہیں تھے ان کے جو وڑ کیا تھا رہا تھا سب دو نیمائنڈ کر آدھے پلیس بول گیا میں میں آپ سے میں سوال آپ کا لکھ رہی تھی کیونکہ ایک جو آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ قرآن در اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مشاہدات ہیں جو آپ نے کلمبر مشاہدات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشاہدات اور تجربات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاظ کے شکل میں لوگوں کو لکھوایا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی بھی کسی بندے سے سامنے سے آکے آپ سے بات نہیں کر دیں گو اور آگے سے بات کر دیں گو خدا ہمیشہ قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ انڈیکیشن کی شکل میں انڈیکیشن کی شکل میں خدا انسان سے جو ہے وہ کر لیتا ہے اچھا تو ایک سوال ایک سوال خدا کا خود کا بھی وہ ہے کیونکہ ابھی آپ مجھے ایک سیکنٹ ابھی آپ چاہے نا وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر ٹھیک ہے اب جہاں پہ میں سمجھ نہیں رہی نا وہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گی یہ جو آپ نے چھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مشاہدات اور تجربات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں ترتیب دیا ٹھیک اور پھر جو رسول سلم کے مشاہدات اور روحانی مشاہدات اور تجربات تھے جب وہ کوئی ریٹن فارم میں لایا گیا تو وہ قرآن بن گیا اچھا تو یہ جو اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ تک جو پیغام اللہ کر لے کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ مشاہدہ یا تجربہ کہہ رہے ہیں یا واقعی میں وہ آتے تھے آپ کے پاس یہ جبریل کا نام بھی کس نے دیا رسول سلم نہیں دیا اسماعیلی تعلیمات میں کیا چیز ہے حضرت جبرائیل اگر جبرائیل کا نام لیا ہے اسرائیل کا نام لیا ہے جس کا بھی نام لیا ہے یہ سارے رسول صلی اللہ نے ہی لیا ہے وہ کو پتا تھا کیا ہے انہوں نے ہی اس چیز کو دیکھا ہے انہوں نے ہی اس کو ایکسپیرینس کیا میں اور آپ نے تو نہیں کیا ہے اب ان کو پتا ہے کہ وہ کون تھے یا کیسے بندہ تھے کیسے شخصیت تھے کوئی آج جیسے لگ رہے تھے ہوا جیسے لگ رہے تھے یا پالی جیسے لگ رہے تھے وہ تو ان کو ہی پتا ہے بس انہوں نے بہت دیا تو سب نے دیکھ دیا اس کو پر سب نے آپ نے یہاں پہ ایک جملہ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن جو ہے وہ written form میں کروا دیا لکھوا دیا تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جی جب قرآن جو ہے وہ ترطیب ہو گیا میں نے یہ فرمایا سنو تو میں نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری اپنی روحانی مشاہدات اور تجربات کو جب لکھوایا لوگوں سے اپنے صحابیوں کے ذریعے سے ان کو لکھوایا تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں خود سے ریلیٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے محرور پر یہ نازل ہوا ہے کیونکہ ان کو لوگوں کو تو یہ نہیں پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقلی جو ان کی جو روحانی اپروچ تھی یا ان کا جو جو لیول تھا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتا تھا کہ یہ جو ان کے سارے ان کے دگر دگر میں ہے یا اور جو نیچے لوگوں کو میسیج جائے گا تو انہوں نے اپنے زندگی کے اتنے ٹائم کو نکال کے انہوں نے غارہ حرہ کا اندر جا کے اتنے ریاضت اور عبادت اور بندگی خدا کی یاد سے ٹھیک ہے نا وہ حقیقت کو پایا تھا اور اس حقیقت کو پانے کے بعد وہ مشاہداد اور تجربات حاصل کیے تھے تو تو اس کو اب وہ کہتا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں تو آپ کو پتا ہے لوگوں کا جو عقلی میار زمانے میں اتنا نیچے تھا ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی وہ لوگ صد اور وہ کرتے تھے وہ تکلیف دیتے تھے پریشان کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اگایا ایک پردہ رکھا پردہ رکھے خود کو سیکنڈری ایک سیکنڈری بندہ رکھ کی طور پہ جو ہے نا لوگوں کو کہا کی مجھے اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوا ہے یا جبرامین آئے تھے یا جو بھی آئے تھے ان کے ذریعے سے مجھے پایا اللہ کی طرف سے یہ برام آیا تھا لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنے تو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ان کے صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل ان کے ذاتی ان کے عالم شخصی کے اندر کے یہ مشاہدان اور تجربات تھے جن کو اگر آئے بھی ہے کوئی تو وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تجربہ ہے اس کا نام قرآن ہو گیا اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب میرا سوال سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ اصل میں قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس اور ان کے جو پریکٹیکل رہے اس کو آپ نے قلم بند کروایا نبی جانتے تھے کہ یہ ان کی اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور ان کے اپنے پرسنل تجربات ہیں پریکٹیکل لائف ہیں جس کو وہ لکھوا رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بات چھپانے کے لیے کہ لوگوں کا بھی mental capability نہیں ہے اس بات کو سمجھنے یا وہ accept نہیں کریں کہ ایک انسان اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے بتا سکتا ہے آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا یعنی کہ پیغام اوپر سے آیا جبری لے کر آئے اور اب میں لکھوا رہا ہوں آپ نے یہ concept دیا اپنے صحابہ کو جو لکھ رہے تھے clear بالکل اچھا اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوچ کر چھپایا بالکل چھپایا چھپانے کا جو ورڈ آپ کے ہمارے شیعہ جو بھی مسلک ہیں اسمائلی مسلک ہیں اس میں آتا ہے تکیہ کرنا چھپانا مسلحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ کیا اصل بات کو چھپایا اور یہ بات نہیں بتائی لوگوں کو کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں نبی کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بہت ساری باتیں دیکھو تو بہت ساری بہت ساری بہت ساری بات ایسی ہیں کس طرح سے اس پر وہی آتی ہے کس طرح سے اس پر ناظر ہوتی ہے تو یہ تو امام اور امام اور خدا کے بیچ کا ایک اپس کا معاملہ ہے اب مگر یہ ہے کہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ان کو ان کو جو ہے امام کو پر قدعہ اختیار حاصل ہے اختیار تو حاصل ہے اب بھی تو آپ سے کوئی ڈی بیٹ تبدیل ہی اختیار کر سکتے ہیں فضل بھائی دیکھو میں یہ تو ڈسکشن میں کری نہیں رہی کہ آپ غلط بول تو آپ کے حساب سے آپ نے دے دی یا ان کے پاس ہے لیکن یہ جو اتھارٹی کو مطلب اویل کیسے کرتے ہیں مطلب فرشتے آرہے ہیں ان کو دل میں بات اتر رہی ہے اللہ بات کر رہے ان سے کہاں سے مطلب یا وہ خود سے ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اب یہ کر دینا چاہیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے ٹائم لے لیں مجھ سے کوئی بات نہیں آرام سے بات کر لیں بہت اچھا سوال ہے آپ سوال کا بہت رسپک کرتا ہوں اور اس کو ہم یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ہسٹوریکل کہ کتنے یہ تھوڑا سا ہے میں اس کو انٹلیکچول میں آپ مجھے یہ کبھی موقع ملا ہے کہ میں نہیں جا کے ہمیں شروع سے جیسے کہ مجھے جو ہے بلیف اور فید ہے اور میں نے اپنی سٹڈی کی احساب سے ذارسی بات ہے ہمارے جو عقائد کے مطابق جو زمانے کا امام ہے اس کو ذارسی بات ہے خدا کی طرف سے یا رسول نے اب دیکھو تو ایک چیز میں یہ تھوڑا سا گور کیجئے کہ رسول جو حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تک صرف اور صرف ایک ہی نور چلا آیا ہے وہ جو ان کے فیزیکل فون چینج ہوا ہے انسانوں کے شرق میں کبھی موسیٰ آیا ہے کبھی عیساء آیا ہے لیکن ان کا اندر جو روحانی اور نورانی حقیقت ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی چیز گویا ایک معنوم زمانے کی امام کی شکل میں یعنی مولا علیہ کے اندر رسول صلی اللہ کی اپنی رضا مندی کے مطابق اپنے منشاہ کے مطابق یہ گویا مولا علیہ کے اندر پھر مولا جو حضرت آدم کے اندر جو روحانی اور نورانی طاقہ جی پاور تھا وہی گویا شاہ قریب حسین کے اندر بھی وہی موجود ہے تو ظاہر سی بات ان کے اندر یہ پاور ہے اور ان کو اختیار ہے کہ وہ شریعت کو اپڈیٹ کرے لیکن اگر آپ لوجکلی بھی دیکھیں گے جس طرح سے خدا صرف حضرت آدم کے شریعت کو ہی رکھ دیں یہ چیز کافی ہے ان کو رکھ دو لیکن اس خدا نے اس نہیں کیا شریعت اپڈیٹ کی پھر حضرت موسیٰ کی شریعت کو مسق حضرت تیسا نے کیا پھر اسی طرح سے چار آسمانی کتاب آئے جا کے حضرت محمد پہ جا فضل بھائی میں نے تو ایک دفعہ بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہونی جائی پھر آپ مجھے آرگیمنٹ دیں کہ دیکھیں بین ہر دور میں تبدیلی ہوئی تو ابھی بھی ضرورت ہے میں تو یہ آرگیمنٹ دیا ہی نہیں ہے میں یہ اگر وہی نور نسل در نسل حضرت آدم سے لے آپ کے امام تک پہنچا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ نبیوں تک کلام کرنے کے لئے اللہ جبریل بھیجتے تھے اللہ ان سے بات کرتے تھے لیکن اب وہی نور کا حامل آپ کے امام اللہ سے کلام کس طرح کرتے جب یہ ذریعہ کیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی انٹریسٹنگ سوال میں تھوڑا سو بات کہنے کی کوشش کر آپ سو سوال کے جواب میں جی دی جی 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 بہت ساری باتیں بہت ساری بات لوجک میں کہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو پردو میں رکھا ہے اس کی رزن یہ باقی جو زمانے کے اندر چلہ سو سال پہلے کے لوگوں کا عقلی میار ہے رسول صلی اللہ کی مقام حاصل کیا تھا روحانیت کے اندر تو داریسی بات ہے مشاہدات رسول صلی اللہ کو جو بھی ان کے روحانیت تیر بعد ہوں گے داریسی بعد اگر اگر بتائیں تو لوگوں کو ڈیفکل ہوگا تو رسول صلی اللہ نے داریسی بات ہے ان کو ایزی کر کے لوگوں ان کو ایکسپلین کیا ہوگا داریسی بات ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے امام تک یہ چینجز کرنے سلام اپنے ہی تجربوں کو کلم بند کرتے تھے اور اسے ہی شریعت بولتے تھے اسی طرح آپ کے امام بھی اپنے پرسنل تجربوں اپنے پرسنل پریکٹیکل لائف کو اور اپنے ایکسپیرینس کو شریعت کے نام پر شریعت کے طور پر وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں یعنی یہ جس نے کہا کہ نبی نے اپنے تجربات اور اپنے ایکسپیرینس سے قرآن میں کچھ شریعتیں کچھ لائز پورا قرآن ترتیب دے دی اور اسی کو امپلیمنٹ کروایا اور وہ ہی اس زمانے تک چلتا آیا اس کے بعد آپ کی امام صاحب آئے انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس جو روحانی یا نورانی جسے بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کی تحت آپ امام اپنے ایکسپیرینس اور تجربوں سے شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں ان کے پاس نہ اللہ کا کلام آتا ہے نہ ان کے پاس جبریل آلہ سلام آتے یہاں تک clear ہے امام اپنی انڈرسٹینڈنگ کی حساب سے چیزوں میں بلکل تبدیلی کرتے رہتے ہیں دمانے کی حساب سے امام اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کرتے ہیں تو آپ امام ایک ہیومن بینگ ہے بلکل ایک ہیومن بینگ کامل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ناکس رہتا قرآن کی بھی آیا تھے کہ کوئی بھی انسان مکمل عقل نہیں رکھتا اللہ پاک بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ تم علم نہیں رکھتے جو میں رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں اگر خود سے قرآن لکھوایا ہے تو وہ اپنے بارے میں ایسا کیوں لکھتے کہ میں خود سے جو ہے وہ کچھ نہیں جانتا بات نے آپ سے بلوایا اس میں سے میں خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگری کر رہی ہوں میرے لئے تو وہ چیز حجت ہے میرا یہ جو دل ہے بلکہ کوئی بھی مسلمان یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے جھوٹے پر کہتے ہیں یہ نبی نے لکھا ہے یہ نبی کی اپنی سوچ تھی یہ نبی کا اپنا ترجبہ تھا جبکہ قرآن میں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا جو میرا رب مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں تو کیا مطلب ناؤزو بللہ اللہ کے نبی قرآن میں کچھ اور بول رہے اور ریال لائش میں کچھ اور تھے یہ کوئی مسلمان نہیں مان سکتا میں خاموش اس لئے ہوں کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے میں اسے سمجھ دے کی کوشش کر رہے ہوں میں سنو سنو میں چاہتا ہوں کہ میں تو بلکل بتا دوں کہ 99% مسلمان تساغری کریں اس کو اس کی ریزن نہیں کہ ان کو بتایا گیا غلط ہے ان کو بتایا گیا غلط ہے مللہ صحیح کوان بتائے گا مللہ جو میسیج تھا صحیح کوان بتائے گا اس کو مس interpeed کیا ہے جب تو آج اس ایشو ہیں آج دیکھو دنیا اگر آپ قانون آپ کو اور کرو دیکھو ہر چیز کے اندر مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے جس طرح سے سال میں موسم بدلتے ہیں بہار آتا ہے ختم ہو جاتا خزان آجاتا ہے پھر سردی سرد شروع ہو جاتا ہے بہار شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے دیکھ درخت کو پر پھول آتے ہیں پتے آتے ہیں پھر موسم پک جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا پھر چلے جاتے پتے بھی کر جاتے ہیں اس طرح سے دیکھو انسان کا آپ کا نام آلی آب آب اپنی پانچ سال کی تصویر کو ابھی کی تصویر کے ساتھ اور ابھی کی تصویر کو آگے بیس سال کی تصویر کے ساتھ تینوں کو کمپیر کرو آپ کہیں پر بھی سیم نظر نہیں آگی لیکن آپ کی جو ریالیٹی ہے آپ جو آلی آپ ہی ہوں گی لیکن آپ کو فیزیکل فوام ہمیش چینج ہوگا اسی طرح دنیا میں اوپر بہت ساری چیزوں پر آپ اور فکر سے دیکھو ہر چیز کندر لگاتار ہم اپنی کھانے کندر ہم اپنے دینے کندر اپنے لباس کندر ہر چیز کندر آپ دیکھو تو ہر چیز کندر لگاتار تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی مضوع ایک ایسی چیز ہے قانون و قدرت کی ساتھ ایک ایسی کونسٹنٹ شروع میں ہی جو میں نے آپ کو کہا تھا شریعت عقلی اور شریعت وزی شریعت عقلی عبد تا قیامت تک عزل تا عبد تک ایک ہی رہے گا شریعت عقلی وہ ہے خدا کا کوئی بھی پیغمبر خدا کا کوئی بھی امام خدا کا کوئی بھی پیغمبر یا امام کبھی یہ نہیں کہ زنا کرنا حلال ہے شراب پینا حلال ہے بدگوئی حلال ہے یا کسی کی غیبت کرنا حلال ہے خزل بھائی ایک سیکنڈ چار دیکھیں میں آپ بتاتی ہوں ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ ایک گھنٹہ گیارہ منٹ آپ کی ماشاءاللہ میرے ساتھ ڈسکشن چلی بہت اچھی چلی میں صرف کچھ بات آپ نے کہ کہ میں سوال کروں اور آپ انشاءاللہ اس کا جواب میری لیں میرے سوال آپ سن لیجیے انشاءاللہ کیونکہ ابھی میرا ایک پروگرام ہے شام کو انشاءاللہ ہو جائے تو آپ سوال پہلا یہ کہ آپ نے کس ٹرکچر بتایا کہ اسلام دینے فطرت ہے فطرت ٹھیک ہے اب یہ سٹرکچر تو آپ نے بتا دیا پر یہ سٹرکچر جو ہے یہ فارم کون کرے گا کیا چیز شرعی اقلی ہے یہ کون بنائے گا اچھا اس کے بعد اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان آپ نے کہا کہ یہ لوگ نہیں سمجھے کہ ان کو صحیح طرح لاکے دے سکتے جس میں حضرت علی نے اس شریعت چلایا حضرت اسمائل ہو گئے حضرت امام بن جعفر صادق ہو گئے مولا حسن ہو گئے مولا حسین ہو گئے میں کنکلوڈ کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب وہی شریعت کو ایک چودہ سو سال تک چلتا آیا چلتا آیا اب کچھ پچھلی صدی سے جب آپ کے اللہ نے شریعت کو تبدیل کیا ٹھیک اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک صدی تک جو لوگ اللہ زکر سلام ٹھیک ہے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ایک غلط طریقے پر کیونکہ ظاہر سی بات چھپایا گیا اور اسی کو ہی چلایا گیا ایک غلط تھوٹ کے ساتھ چلے ان تک حقیقت نہیں پہنچے نہیں تھا میں نہیں کہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت کے لیے مطلب لوگوں کی جو عقل کی اندر سٹینڈنگ تھی علمی میار تھا اس کی صاحب سے وہ بلکل وہ ہی چلاتا رہا لیکن جیسے 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 لوگوں کے علمی اور عقلی شعور کے اندر رفتہ بے رفتہ دراتی ہوتی رہی لوگوں کا عقلی شعور بڑھتا گیا تو اسی طرح چینج بھی آتے رہے ساتھ سوال میرا یہ ہے کہ اگر لوگوں میں عقلی شعور تبدیل ہوا ہے اور ابھی چینج کی ضرورت ہے تو یہ آپ کیسے کہاں ہے وہ جہاں پر یہ آرہا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عقل جو تھی وہ اتنی تھی وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے کہ قرآن اللہ نے نہیں بلکہ نبی نے خود لکھوا ہے یہ ان کی اپنی ذہن کی سوچ تھی اب یہ میار جو ہے اب ایسا کیا ہو گیا کہ انسان اس چیز کو accept کر لے اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ آج سے چلدہ سو سال پہلے دیکھو تو جہاز کا تصور نہیں تھا آج سے چلدہ سو سال پہلے جاؤ تو یہ آئی فون کا تصور نہیں تھا کمپیوٹر کا کتنے ساری دنیا نے طرف ہی کی ایسے کچھ بھی نہیں تھے لوگ کہتے ہیں اپنی سفر کو دیکھ کرنے کے لئے گڑو اور گوڑوں کا استعمال کرتے تھے لیکن بہت سیمپل لیکس لوگوں کا قدر میار فلمی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تھا تو لوگوں نے ایسے ہوا تو آج دیں کوئی زمانہ نہیں کتہ ترقی جہاں اگر ایک بندہ آج بھی یہ کہیں جہاں اس بندے کے لئے جہاز مویسر ہو فلائی کرنے کے لئے پاکستان سامی امریکہ آنے کے لئے وہ کہیں کہ وہ رسول سلام کا شریعت ہے تو وہ بندہ تو بیقوف ہو گیا بھائی اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سوال 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 سن لیجی میری بھائی شریعت شریعت اور سنت کا فرق سمجھ لیجی مسوا سنت ہے دانت ساف کرنا صفائی ایمان ہے شریعت وہ قانون جو اللہ کی طرف سے آئے جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے آپ جہاز میں اڑھنے سمجھ گئی ہوں ایک سیکنڈ سن لیجی جہاز میں اڑھنے والا یا اونٹ پر اڑھنے والا دونوں کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ ساتھ ایش پر اتنا بڑا ایک کرسی ہے اس کرسی پر ایسی ایسی شخصیت ہے یا ایسا نور ہے جس نے ساری دنیا بنایا اور وہ خود بھی کسی سے بنا نہیں ہے تو اونٹ پر بیٹھنے والا جس کو اسلام کا پتہ نہیں جس کو ایمان کا پتہ نہیں اس کے لئے بھی ذہنی لیول ہو ہی ہو گی اور جہاز میں سفر کرنے والا آج اتنے بڑے بڑے ایتھی ایگنوستک ہے وہ چاہیے کتنے بھی ذہن سے ترقی آفتہ کیوں نہ ہو جائے ان کے لئے یہ accept کرنا کہ اللہ کی طرف سر وہی آتی ہے جبرائیل پنکھوں پہ اڑ کر اپنے پروں سے اڑ کر زمین پر آتے ان کا ایک ایک پر زمین کی پورے قررہ عرض سے بڑھا ہے تو وہ accept نہیں کر سکتا چینجز اس میں نہیں آئی چینجز جو اعتقاد کے ساب سے نا وہ بلکل نہیں آئے اگر اوٹ پہ میرا جو ٹوٹل سوال کا جو میرا جو بات کی ٹوٹل دو جگ تھی نا ہم بات کرے تھے لوگوں کا اقلی میار کی ٹھیک اقلی میار و شعور کی بات کرے تھے کہ آج چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں آپ دیکھیں جو چیز آج زمانے میں موجود ہیں وہ چیز بھی نہیں تھا اس مانے کندر فضل بھائی چودہ سو سال پہلے وارے لوگ کی مینز کو بھی جو گاروں میں رہتے تھے جن کی چال ڈھال جانور جیسی تھی تو اگر ان سے چودہ سو سال پہلے والے عربوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم زیادہ ایڈوانس ہیں اپنے اپنے آپ کو ابھی ایڈوانس بول رہے آپ سے سو سال کے بعد جو ایڈوانس آئے گی ایڈوانس کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر میں جو جس طرح سے تردی کی یہاں تک انسان پہنچا مریق پر چلے گئے لوگ تو چاند کی طرف دیکھ دعا کر دے آج لوگ انگریز چاند میں جاک انہوں نا ٹھٹی بھی کر کے واپس آئے آپ سمجھ رو ایسے ایسے چیزیں ہیں سیار امریک پہ چلے گئے لوگ آپ دیکھو نا انہوں انسان کا عقل پر جو پر دے تھے وہ اٹھا ہیں سائنس لیں لوگ کی سٹیڈی نے تجربات کے بیس اسلام اسلام جو ہے وہ لوجک پہ چلتا ہے اسلام لوجک پہ چلتا ہے عقل پہ چلتا ہے عقل کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اور انسان سے تقاضی یہی کیا کیونکہ ہمارے انسان کے اندر جو سب سے اپورٹن چیز ہے جس کو سب سے جو سب سوپر خدا نے نفس چیز ہے اور عقل عقل چیز ہے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے جو آپ کو بہتر لگتی ہے وہ آپ کا نفس ہوتا ہے ایک میرے سب سے آپ پیس کنا کریں اچھا ایک سیکنڈ میں آپ سے کنٹیو کرتی ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں اسے کنٹیو کرنا چاہوں گی مجھے آپ ٹائم کیجئے آپ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں بچا میرا پروگرام یہاں پہ سیٹ ہے لوگ مجھے کال پہ کر رہے انشاءاللہ یہیں سے کنٹیو کریں گے نہ سٹارٹ کریں گے نفس اور عقل کے ڈیفرنس اور آپ ہی سٹارٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جزا اللہ خیر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم